نمسکار اس وقت کے بولیٹن میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں نیتو گورکلہ فٹا فٹ نظر ڈالیں گے آج کی کچھ خاص خبروں پر سب سے پہلے بات کریں گے نریندر موڈی سے جڑی ہوئی خبر کی کیونکہ دیش کے پردھان منتری بننے جا رہے ہیں تیسری بار نریندر موڈی نو تاریک کو شپت گرن سماہرو ہونا ہے اور اس سے پہلے کئی ساری چرچائیں بھی بنی ہوئی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ موڈی کا جو شپت گرن سماہرو ہے وہ خاص ہونے والا ہے خاص اس لئے کیونکہ کئی دیشوں سے جو راسترپتی ہیں وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے کل یعنی کی رویوار نو جون کو ہونے والے شپت گرن سماہرو میں نیپال کے پردھان منتری پشپ کمل دہل اور شلنگا کے راسترپتی رانل شامل ہوں گے دونوں اس سماہرو میں شامل ہونے کے لیے نو جون کو نئی دلی پہنچیں گے نیپال کے پردھان منتری پشپ کمل دہل نے بودھوار شامل کو پردھان منتری موڈی کے ساتھ ٹیلی فون پر باتچیت کی اور شپت گرن سماہرو کے نیمنتر کے بعد اپنی یاترہ کی پشٹی کی اس کی عبچاری گھوشنا آج یعنی کی آٹھ جون کو ہو سکتی ہے وہیں دوسری طرف شلنگا کے راسترپتی رانل وکرم سنگھے نے بھی بودھوار کو شپت گرن سماہرو میں شامل ہونے کے نیمنتر کو شیوکار کر لیا ہے شلنگا کے راسترپتی وکرم سنگھے نے فون پر بی جے پی کے نیترتوالے اینڈی کی چناوی جیت پر پردھان منتری موڈی کو بدھائی دی اس کے علاوہ بانگلہ دیش کی پردھان منتری شیخ خسینہ پردھان منتری موڈی کے شپت گرن سماہرو میں شامل ہونے کے لیے آٹھ جون کو ڈھاکا سے روانہ ہوں گی بڑھتے آگے جہاں ایک طرف موڈی کے شپت گرن سماہرو کی تیاریاں تک چل رہی ہیں تو وہیں دوسری طرف کانگریس کی طرف سے پارٹیوں کا جو میٹنگز ہیں ان کا دور بھی چل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ آج دلی میں cwc کی میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میٹنگ میں ملی کارجن کھڑ گے صحیح تمام جو کانگریس کی بڑے نیتہ ہیں وہ شامل رہیں گے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کھڑ گے شام کو تمام جو نیتہ ہیں انہیں ڈینر بھی کرائیں گے لوگصبہ چناؤں کے بعد شنیوار کو کانگریس ورکنگ کمیٹی کی پہلی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک میں لوگصبہ چناؤں کے پرینام کی پشتہ میک شاہ اور کانگریس کی آگامی رنیتی پر چرچہ ہونی ہے لوگصبہ چناؤں نتیجوں کے بعد کانگریس نے دلی میں اپنی ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک بلائی ہے CWC کی بیٹھک کانگریس مکھیالے میں صبح 11 بجے سے آئی جت ہوگی جس میں آم چناؤں کے پریناموں پر چرچہ ہوگی اس کے علاوہ کانگریس انصدی عدل کی بیٹھک بھی ہوگی جس میں سبھی نو نرباچت لوگصبہ سانسد اور آج سبہ سانسد شامل ہوں گے یہ بیٹھک شام 5.30 منٹ پر سنسد کے سنٹرل ہال میں ہوگی جس کے بعد شام 7 بجے اشو کا ہوتل میں دینر ہوگا بڑھتے ہیں آگے کانگرہ رنوت کو جس CISF مہیلہ کانسٹیبل نے تھپڑ مارا تھا اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے لیکن اب اس کے خلاف جاج بھی ہوگی کیس درج کیا گیا ہے یہ معاملہ لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے کانگرہ رنوت نے اس کو لے کر بھی باتیں کہیں تھی اس کے ساتھی کانگرہ رنوت نے سوشل میڈیا پر بولیوڈ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک چٹھی بھی لکھی حالانکہ اس کے بعد انہوں نے اس چٹھی کو ڈیلیٹ کر دیا اس کے ساتھی اس پورے معاملے پر راجنیتی بھی طول پکڑتی جا رہی ہے سانسد ہیں ہر سمرت کو اور انہوں نے اپنا بیان دیا ہے ان کا صاف صور پر کہنا ہے کہ جس طرح ہے کہ یہ بیان بازی کانگرہ رنوت کرتی ہے اس کے حساب سے انہیں تھوڑا سنبھل کر بولنا چاہیے فلم ابھی نیتری منڈی سے بی جے پی سانسد کانگرہ رنوت کو کے ساتھ گروہار کو دوپہر چنڈگرے ائرپورٹ پر بچ سلوکی کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا کانگرہ کو سی آئی ایس ایف کے ایک مہیلہ کانسٹیبل نے تھپڑ مار دیا تھا پولیس ادھیکاریوں کے نصار مہیلہ کانسٹیبل کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے حالانکہ کانسٹیبل کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ تین سو اکیس اور تین سو اکیس اور تین سو اکتالیس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر پولیس نے بتایا کہ مہالی ائرپورٹ پولیس نے آئی پی سی کی دھارہ تین سو اکیس اور تین سو اکتالیس کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے اب تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے یہ جمانتی اپراد ہے کانگرہ رنوٹ کو سی آئی ایس ایف کانسٹیبل دوارہ تھپڑ مارنے پر سانسدھ ہر سمرت کور بادل نے کہا کانگرہ رنوٹ کو اپنے ہائی کمان کو خوش کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا چھے جون کی ہے جب ائرپورٹ پر کانگرہ رنوٹ کو سی آئی ایس ایف کی مہیلا کانسٹیبل نے تھپڑ مارا تھا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کانگرہ کو اپنی ہائی کمان کو خوش کرنے کے بجائے اپنی تھوڑی ذمہ واری کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عوضے پر بیٹھی ہوئی ہے چاہے وہ ایک ایک ایکٹرس تھی ایکٹرس ہونے کے ناتے بھی بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں جب آپ بے خدا باتیں آپ کرتی ہیں اور فالتو کی ٹپنیاں کرتی ہیں اس کا ریاکشن ہوتا ہے اب آپ کی مدر کو کوئی جو وہ شد بولتے جو آپ نے دوسروں کی ماںوں کے لیے بولا تو مجھے نہیں لگتا آپ کو بھی اچھا لگے گا تو آپ کو جب اس کا بھگتنا پیاؤ اس میں اپنی گلتی دیکھنے کے شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے آپ اور دو چیزیں اور ان کو آتنکوادی وغیرہ بول کے اور تو آپ یہ جو آپ کی پارٹی کی نیتی ہے زہر گھولنا یہ اپنے زبان پہ آپ لگام دے اور زہر گھولنے کے بجائے ملہم لگائیں اور مٹھاز پھیلائیں تو شہد ان چیزوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا بڑھتے ہیں آگے دکشن بھارت فلم سٹی کے لیے ایک بہت ہی دکھت خبر ہے دکھت خبر یہ ہے کہ انعیڈو کے ساتھ ساتھ رامو جی راو فلم سٹی کے سنستحپک رامو جی راو کا چھ سی سال کی عمر میں نیدن ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ہائی بلیڈ پریشر کی سمسیہ تھی اس کے ساتھ ہی انہیں سانس لینے پہ بھی دکھتیں آ رہی تھیں جس کے بعد انہیں چھ جون کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا لیکن انہوں نے آج دم توڑ دیا ساؤتھ انڈسٹری کے لیے بہت پوری خبر دراصل انعیڈو اور رامو جی فلم سٹی کے سنستحپک رامو جی راو کا تیلنگانہ کے ہیدر آباد میں نیدن ہو گیا پرتشٹ میڈیا جگت اور فلم سمرات رامو جی راو کا ہیدر آباد کے سٹار اسپتال میں علاج کے دوران نیدن ہوا انہوں نے صبح 3 بج کر 45 منٹ پر انتیم سانس لی وہ 87 سال کے تھے رامو جی کے نیدن کی خبر کے بعد سے ہی ساؤتھ انڈسٹری میں شوک کی لہر دوڑ گئی ہے تمام سیلپس اور فینس رامو جی راو کے نیدن پر دکھ جتا رہے ہیں رامو جی راو کو ہائی بلیڈ پریشر اور سانس پھولنے کی سمسیہ کے بعد پانچ جون کو ہیدر آباد کے سٹار آسپٹال میں بھرتی کر آیا گیا تھا ڈاکٹروں نے رامو جی کو بچانے کی کافی کوشش کی ان کے ہارٹ میں سٹنٹ لگایا گیا اور انہیں آئی سیو میں وینٹی لیٹر پر بھی رکھا گیا تھا لیکن ان کی حالت بکڑتی چلی گئی اور انہوں نے دم توڑ دیا بڑھتے آگے بات کریں گے رازانی دلی کی دلی میں پانی کی سمسیہ پچھلے لمبے سمجھ سے بنی ہوئی ہے پانی کی سمسیہ کو لے کر راچ نیتی بھی اب دھیرے دھیرے گرم ہونے لگی ہے جہاں سپریم کورٹ نے سافتور پر ہریانہ کو ہدایت دی ہے کہ ہمچل سے ملنے والا جو پانی ہے وہ دلی تک پہنچایا جائے اس کے بعد بیانبازی بھی جاری ہو گئی ہے منتری ہیں آتیشی ان کا سافتور پر بیان سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دلی کو پانی مہیاں نہ کرانے کے پیچھے ہریانہ سرکار کا پورا شڑی انتر ہے دلی کی جل منتری آتیشی نے پیجل سنکت کے ماملے میں ایک بار پھر ہریانہ سرکار کو کٹ گھڑے میں کھڑا کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ ہریانہ سرکار دلی میں پیجل سنکت پیدا کرنے کا شڑی انتر رچ رہی ہے اس کڑی میں وہ لگاتار دلی کی حق کا پانی روک رہی ہے وہ دلی کے حصے کا پانی یمنا میں کم چھوڑ رہی ہے تو یہ تھی وہ اہم خبریں جن پر آج پورے دن بھر ہماری نظر بنی رہے گی اور ان خبروں سے جڑی ہوئی اپ ڈیٹ پھر ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے